دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے آمیر خان کی سال 2008 میں آئی ایک بلوگ بسٹر ایکسن تھلر فلم گجنی سے جڑے بہت سارے اننون فیکٹ اور اس کے باکس آف اس پرفارمنس کے بارے میں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لاس تک دیکھتے رہیے گجنی ایک ایکسن سے بھرپول تھلر فلم تھی اس کو ریلز کیا گیا تھا 25 دسمبر سن 2008 کو اس فلم میں ہمیں نظر آئے تھے آمیر خان پردیپ راوہ جیا خان آسین ساتھی ٹینو آنند سنیل گروور خالد صدقی اور ریاس خان ایک سپورٹنگ رول میں نظر آئے تھے اس فلم کو ڈائیٹ کیا تھا تمیل کے جانے مانے ڈائریکٹر ایار مرگ ڈاست نے جو کہ ان کی سال 2005 میں آئی تمیل فلم گجنی کی ہندی ریمیک تھی یہ فلم بولی وڈ میں ایزا ڈائریکٹر ان کی پہلی ہندی فلم تھی اور آگے چل کر انہوں نے کئی سارے سپر ہٹ فلمیں بھی بنائی تھی جیسے ہالی ڈے اکیرہ فلم کو پروڈوس کیا تھا اللو ارون نے اور اس فلم کی اسٹوری کو لکھا تھا ایار مرگ ڈاست نے فلم کے کلائیمیکس لکھا تھا آمیر خان نے اور ڈائیلیکس لکھے تھے پیوس مصرہ نے فلم میں میوجک دیا تھا ایار رحمان نے اور گانوں کی لیرکس کو لکھا تھا پرسون جوسی نے فلم کے گانوں کے سارے ورزن کو ملا کر اس فلم میں ٹوٹل آٹ گانے رکھے گئے تھے گانے تھے اے بچو گجارس کیسے مجھ کو اور بہکا میں بہکا فلم کا میوجک کافی اچھا تھا جسے لوگوں دارہ کافی پسند کیا گیا تھا اور ان سبھی گانوں میں آواز دی تھی جعوید علی کارتیک سریعہ گوزال بینی دیال نے اور اس فلم کی میوجک الوام کی لگ بگ انیس لاکھ آڈیو کیسٹ کو سیل کیا گیا تھا اور فلم گجنی کا میوجک اس سال کا ون آب دا بیسٹ ہائی جس سیلنگ میوجک الوم بن گیا تھا دوستو اب بات کرتے ہیں اس فلم کے بجٹ اور باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں تو اس فلم کا بجٹ رکھا گیا تھا لگ بگ بامان کروڑ روپے اور اس فلم میں انڈیا اور ورڈ وائنڈ ملا کر لگ بگ دو سو باتیس کروڑ روپے کا کلیکشن کیا تھا اور یہ اکیلے بولی وڈ میں انڈیا میں سو کروڑ روپے کمانے والی پہلے ہندی فلم بن گئی تھی اور ساتھ ساتھ یہ فلم اس سال کی سب سے ادھا کمائی کرنے والی فلموں کی باکس آفیس کلیکشن کی ریس میں پہلے نمبر پر تھی اس سال کی سب سے ادھا کمائی کرنے والی فلموں کی باکس آفیس کلیکشن کی دوسرے نمبر پر تھی رب نے بنا دی جوڑی تیسے نمبر پر تھی سنگ سکنگ چوتھے نمبر پر تھی جودھا اکبر اور پانچویں نمبر پر تھی ریس اس فلم کو پندرہ سو پچاس سکرنز کے ساتھ ریلیس کیا گیا تھا اور اس فلم کو اس ٹائم پر لگ بگ دو کروڑ چالیس لاکھ چودہ ہزار لوگ اسے سنما گھروں میں دیکھنے آئے تھے تین گھنٹے چھے منٹ کی لیند کی اس فلم کو سیبن پوائنٹ تری آؤٹ آف ٹین آئی ایم ڈی وی ریٹنگ ملی ہوئی ہے تو دوستو اب بات کرتے ہیں اس فلم سے جڑے بہت سارے اننون فیٹ کے بارے میں فیک نمبر ون یہ فلم آمیر خان کی پہلے فلم تھی جس نے اکیلے انڈیا میں سو کروڑ پر کا کلیکسن کیا تھا اس کے بعد بولیوڈ میں سو کروڑ کلیب کی سروات ہو گئی تھی اس کے بعد آمیر خان کی لگ بگ سارے فلم میں سو کروڑ پر کا کلیکسن کرنے لگی تھی جیسے دو جار نو میں آئی تھری ایڈیٹس سال دو جار تیرہ میں آئی دھوم تھری سال دو جار چودہ میں آئی پی کے اور سال دو جار سولہ میں آئی فلم دنگل نے اکیلے انڈیا میں پانس سو کروڑ پر کا کلیکسن کیا تھا فیک نمبر دو فلم گجنی ایک ریمیک فلم تھی تمیل کی سن دو جار پانچ میں آئی فلم گجنی کی جس کو رائیٹ کیا تھا ایئر مرکڈاس نے اور اس تمیل کی بلوک بسٹر فلم گجنی میں ہمیں لیڈ ایکٹر کے طور پر نظر آئے تھے تمیل کے جانے مانے ایکٹر سوریا آسین اور نایندارہ اس فلم میں نظر آئی تھی اور جب آمیر خان نے اس فلم کو دیکھا تو انہیں فلم کی اسٹوری کانسپ اور ایکسن سے کافی پسند آئے تھے اور فلم کو آمیر خان نے ڈائریکٹر ایار مرڈاس سے اسے ہندی میں ریمیک کرنے کی اچھا جاتا ہی اور وہ بھی تورند آمیر خان کے ساتھ اس فلم کو بنانے کے لیے تیار ہو گئے تھے حالانکہ آمیر خان نے بتائے کہ وہ پہلے اس فلم میں کام کرنے کے لیے کافی ہیجیٹیٹ تھے کیونکہ انہوں نے اپنے کریئر میں ابھی تک کسی بھی ریمیک فلم میں کام نہیں کیا تھا آمیر خان نے بتائے کہ گجنی کے علاوہ کامل حسن کی فلم 1987 میں آئی نائکن بس انہوں نے دیکھی تھی اس وجہ سے انہیں تمہل فلموں کے بارے میں زیادہ جانکاری نہیں تھی آمیر خان نے فلم میں لیڈ ایکٹر کے لیے پہلے ڈائیٹر ایار مرڈاس کو سلمان خان کا نام سجس کیا تھا کیونکہ اس رول کے لیے وہ پرفیکٹ ہوں گے کیونکہ آمیر خان کے نسار سلمان خان اس سے پہلے ان کی فلم تیرے نام اور کیونکہ میں بھی کچھ ایسی طرح کے کاریکٹر کو پلے کر چکے تھے لیکن بعد میں تمہل کے اوریجنل فلم گجنی کے ایکٹر سوریا انہوں نے بولا کہ اس فلم کے ہندی ریمیک کے لیے بولی برڈ میں کیول آمیر خان ہی ایسے ایکٹر ہیں جو کہ اس فلم کے ہندی ریمیک میں لیڈ رول بہت اچھے سے پلے کر سکتے ہیں اور ایکٹر سوریا کے کافی کنونس کرنے کے بعد آمیر خان کانفیڈنٹ کے ساتھ اس فلم میں لیڈ رول کے لیے تیار ہو گئے تھے فیکٹ نمبر تین فلم گجنی میں آمیر خان کے باڈی میں کئی ساری چیزیں لکھی ہوئی دکھائی دیتی ہیں جس میں سے آمیر خان کے باڈی میں کئی ساری لوگوں کے نام ایڈرس اور موبائل نمبر لکھا ہوا دکھائی دیتا ہے ایکچلی آمیر خان کے باڈی میں لکھا ایک موبائل نمبر کو لے کر کافی کنٹروورسی ہو گئی تھی آمیر خان کے باڈی میں لکھا موبائل نمبر بینگلور کی ایک لیڈی کے موبائل نمبر سے میچ کرتا تھا اور آمیر خان کے باڈی میں لکھے اس نمبر کو دیکھ کر بہت سارے لوگوں نے اس نمبر پر کال اور میسج کرنے لگے تھے اس بات سے بینگلور کی اس لیڈی کو کافی پریسانی ہو گئی تھی اور بعد میں انہوں نے فلم کے ڈسٹیبیٹر سے اس بارے میں ہیلپ مانگی تھی فلم کے ڈسٹیبیٹر بھی اس بارے میں ان کی ہیلپ کرنا چاہتے تھے لیکن اس وقت تک اس فلم کے پروموشن کے لیے فلم کے پوشٹرز کو کئی جگہ لگا دیا گیا تھا جس سے چاہتے ہوئے بھی انہوں نے اس مائلہ کی ہیلپ نہیں کر پا رہے تھے اور بعد میں فائنلی اس مائلہ کو اس فون نمبر کو بند کرنا پڑا فیکٹ نمبر چار جب اس فلم کو بنانے کا پلان کیا جا رہا تھا تب اس فلم کے ڈائیٹر اس فلم کا نام پہلے گجنی سے بدل کر کجری نام رکھنے والے تھے ساتھ اس فلم کے اسٹیوری میں انہوں نے تھوڑی بدلاؤ کرنے کا ڈیسائٹ کیا تھا اور اس فلم کے آمیر خان کے اپوجٹ لیڈ ایکٹرز کے طور پر پیانکہ چپڑا کو کاسٹ کرنے کا ڈیسائٹ کیا تھا آمیر خان سے اس کے بارے میں جب ڈسکرسن کیا گیا تو آمیر خان نے ڈائیٹر کو بولا کہ انہیں فلم کو ہندی نمیک ایک دم تمیل کی جیسا بنانا چاہیے اور اس کی اوریجنل اسٹوری میں کوئی بھی چھڑ چھڑ نہیں کرنی چاہیے کیونکہ تمیل کی اوریجنل فلم گجنی کی اسٹوری اور اسکرین پلے کافی اچھا ہے اور ہمیں اس کی اسٹوری اور اسکرین پلے کو ایز ایٹیز فالو کرنا چاہیے آمیر خان اس فلم کے ایکٹرس آسین سے کافی انسپائر تھے اور انہوں نے فلم کے ڈائیٹر کو سجس کیا کہ فلم کے ہندی برجن میں بھی لیڈ ایکٹرس کے طور پر آسین کو سائن کرنا چاہیے اور فلم کے ہندی ریمیک میں بھی لیڈ ایکٹرس کے طور پر آسین کو بھی سائن کیا گیا تھا فیکٹ نمبر پانچ فلم گجنی کا پرموسن آمیر خان نے کچھ الگ طرح سے کیا تھا وہ فلم گجنی کے پرموسن کے لیے الگ ترکی گٹ اپ میں دیس کے الگ الگ سیروں میں گمتے نظر آئے تھے اس کے علاوہ وہ ان کے فلم کے کائریکٹر کی ہیئر کٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے بہت سارے انٹرویو ٹی وی سو میں اسی ہیئر کٹ کے ساتھ نظر آئے تھے اور ان کے فلم کے اندر الگ ہیئر کٹ سے لوگ کافی امپریس ہوئے تھے اور اس ٹائم دیس کے بہت سارے سیلور میں گجنی کٹنگ کٹوانے کے لیے یواؤں کی لائن لگی رہتی تھی اور اس ٹائم پر گجنی کے ہیئر کٹ کے ساتھ بہت سارے یواؤں کو سڑکوں پر دیکھا جا سکتا تھا ہیئر کٹ اتنی زیادہ پاپلر ہوئی تھی کہ کالج کے بہت سارے سٹوڈنٹ اسی ہیئر کٹ کے ساتھ کالج جانے لگے تھے اس بات سے پریسان ہو کر بہت سارے انسٹیٹوٹ نے گجنی ہیئر کٹ کے ساتھ کالج آنے پر بین لگا دیا تھا کیونکہ ان کا کائنا تھا کہ اس سے ان کے کالج کی ریپوٹیشن خراب ہو رہی تھی فیکٹ نمبر چھے فلم میں جیا خان کے رول کے لئے پہلے سنیتا کو کاشٹ کیا گیا تھا لیکن انہوں نے یہ کہتے ہوئے اسے منع کر دیا کیونکہ وہ سپورٹنگ رول نہیں کرنا چاہتی اس کے بعد اس رول کے لئے کنکڑا سین سرما کو اپروچ کیا گیا تھا لیکن بعد میں انہوں نے اس فلم میں کام کرنے سے منع کر دیا اور اس کے بعد اس رول کے لئے جیا خان کو سینک کیا گیا تھا ایکچلی جیا خان نے بتایا کہ بچپن سے ہی ان کے فیوریٹ ایکٹر آمک خان رہے تھے اور ان کی فیوریٹ فلم 1995 میں آئے فلم رنگیلا تھی ساتھی جیا خان کی پہلی ڈیبی فلم سپیچلیس تھی جسے 2007 میں ریلیز کیا گیا تھا اور یہ فلم ان کی ایزا کیریئر دوسری فلم تھی جس میں وہ اپنے فیوریٹ ایکٹر آمک خان کے ساتھ نظر آئی تھی یہ فلم جیا خان کی ان کے کیریئر کی دوسری فلم تھی جو کہ انہوں نے اپنے کیریئر میں تین ہی فلموں میں کام کیا تھا پہلے فلم تھی سپیچلیس دوسری فلم تھی گجنی اور تیسری فلم تھی ہاؤس پل اور اس کے بعد سن 2013 میں جیا خان نے آدمتیا کر لی تھی فیکٹ نمبر ساتھ آمک خان فلم گجنی میں بہت جبجست باڈی بنائے ہوئے دکھائی دیتے ہیں فلم گجنی کے لئے آمک خان نے اسپیسیل ایٹ پیک ایپس بنائے تھے آمک خان کے دورہ بنائے گئے یہ ایٹ پیکس اس ٹائم میڈیا میں کافی چرچہ کا بھی سیب بنے ہوئے تھے آمک خان کے دورہ بنائے گئے باڈی کو اس ٹائم پر سارک خان اور سلمان خان کے باڈی سے کمپیر کرنے لگے تھے آمک خان نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ اس باڈی کو بنانے کے لئے انہوں نے لگ بک تیرہ مہنےوں تک لگا تار چار چار گھنٹے تک وارک آؤٹ کیا تھا اور ایک پراپر ڈائیٹ کو فالوگ ہی کیا تھا آمک خان نے بتایا کہ اپنی باڈی بنانے کے لئے بہت سارے ایک کو کھاتے تھے اور اس ٹائم پر آمک خان لگ بک ایک دن میں سولہ انڈوں کا وائٹ پارٹ کھا جاتے تھے اور آمک خان اپنی باڈی کو جم میں بناتے ہوئے کچھ ویڈیو بھی سوٹ کیے گئے تھے جس میں آمک خان کی باڈی کو ایک دم چینج ہوتے ہوئے دکھایا جاتا ہے فیکٹ نمبر آٹھ فلم گجنی کے ریلیز ہونے کے بعد اس کے ڈائیٹر اے آر مورگڈاس کو پولیس کو دورہ آرشٹ کر لیا گیا تھا ایکچلی اس کے اوریجنل فلم گجنی کے رائٹس ساؤت کے پروڈوسر سلیم چند کے پاس تھے جنہوں نے اس فلم کو پروڈوس کیا تھا اور سلیم چند سکھر کا قائنا تھا کہ اے آر مورگڈاس نے اس فلم کو ہندی میں ریمک کرنے کے لئے ان کے اوریجنل فلم کے رائٹس نہیں خریدے ہیں اور اس کی وجہ سے سلیم چن سیکھر نے ان کے خلاف کیس کر دیا تھا حالانکہ بعد میں ایر مورڈ ڈاس نے سلیم چن سیکھر کے ساتھ مل کر ایک بانڈ سائن کر لیا تھا اور اس کے بعد اس میٹر کو سارٹ آٹ کر لیا تھا فیکٹ نمبر نو فرم کے اسٹارٹنگ میں فرم کے میکرز فرم گجنی میں عادت پنچولی کو لیڈ ویلین کے روپ میں کاشٹ کرنا چاہتے تھے لیکن بعد میں آمی خان کے سجیسن کے بعد ویلین کے لیے پردی پراوت کو ہی کاشٹ کیا گیا تھا پھر میں لیڈ ایکٹرس عسین کے علاوہ فرم کے میر ویلین پردی پراوت اور پولیس انسپیکٹر کے رول میں نظر آئے ریاض خان کو بھی فرم گجنی کے ہندی ریمیک میں ایز ایٹ ایز کاشٹ کیا گیا تھا فیکٹ نمبر دس آمی خان نے فرم کے ڈائیٹر ایر مورڈ ڈاس کو تمیل کی اوریجنل فرم گجنی کو ہندی میں ایز ایٹ ایز بنانے کے لیے بولا تھا لیکن آمی خان نے فلم کے کلائیمیکس کو بدلنے کا ڈیسائٹ کیا تھا اور انہوں نے فلم کے کلائیمیکس ان کو خود ہی لکھا تھا اس کے اوریجنل تمیل ورزن میں کلائیمیکس میں ہمیں مین ویلین کے ڈبل رول دکھائی دیتے ہیں اور اس فلم کے ہندی ورزن میں آمی خان نے اس کے کلائیمیکس کو پوری درے سے بدل دیا تھا اور فلم کے مین ویلین گجنی کے ڈبل رول اس فلم میں دکھائی نہیں دیتے ہیں فیکٹ نمبر گیارہ فلم گجنی کو کئی خوبصورت لوکیشن میں سوٹ کیا گیا تھا انڈیا میں اسے فلم کو ہیدر آباد اور کچھ چین بینگلور میں سوٹ کیا گیا تھے فلم کا پورا کلائمیک سین اولڈ سٹی ہیدر آباد میں سوٹ کیا گیا تھا اور فلم کے کچھ چین کو فلم سٹی ممبئی میں سوٹ کیا گیا تھا اس کے علاوہ فوراں لوکیشن میں اسے ساؤت افریقہ کے کیپٹان میں سوٹ کیا گیا تھا اسے فلم کے ایک گانے گجارس کو نمبیہ ڈیزرٹ کے اسکٹ لینڈ کاؤسٹ میں سوٹ کیا گیا تھا فیکٹ نمبر بارہ فلم میں مین ویلینڈ کی رول میں نظر آئے پردیر پراوت نے اس فلم سے پہلے بھی آمیر خان کے ساتھ لگان جیسی سپر ہیڈ فلموں میں نظر آ چکے تھے ساتھ ساتھ یہ انڈیا کی ایسی پہلی فلم تھی جسے وائلنس کے بیسٹ پر یو اے سرٹیفکٹ دیا گیا تھا نہ کی سیکسول کنٹینٹ کے بیسٹ پر کہ اس فلم میں دکھائے گئے کچھ ایکسن سینس کافی وائلنڈ تھے جسے بعد میں فلم سے ہٹا دیا گیا تھا تو دوستو یہ تو بات ہوئی فلم گجنی سے جڑے بہت سارے انون فیکٹ کے بارے میں یہ فلم آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیں یہ فلم مجھے بہت ہی اچھی لگی تھی اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی نیکسٹ مووی کے ساتھ اور جانیں گے اس فلم سے جڑے بہت سارے انون فیکٹ اور اس کے باکس آفیس پرفارمنس کے بارے میں آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تھانکیو فور واشنگ فینڈز